بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسی مسجد دکھانے جا رہے ہیں جو کہ اپنے محل وقوع کے اعتبار سے پورے پاکستان کی نہیں بلکہ دنیا کی انوکھی مسجد ہے جی ہاں دوستو یہ مسجد کھروالی گاؤں میں موجود ہے اس کو خصوصی اہمیت اس لیے بھی حاصل ہے کیونکہ آدھی مسجد صوبہ پنجاب میں آتی ہے اور آدھی مسجد صوبہ خیبر پختون خواہ میں ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے شکریہ مسجد گلزار مدینہ صوبہ خیبر پختون خواہ اور صوبہ پنجاب کے ایک مشترکہ سرحدی گاؤں کھروالی کے این وست میں واقع ہے جہاں دونوں صوبوں کی سرحدیں ملتی ہیں چنانچہ یہ گاؤں زلہ ڈیرہ سمیل خان اور زلہ بکھر کی حدود میں آتا ہے گلزار مدینہ اس مسجد میں انوکھی بات یہ ہے کہ نماز پڑھاتے وقت امام مسجد کے پکے جبکہ اس کے مقتدی صوبہ پنجاب کی حد میں رہ کر نماز باجمات ادا کر رہے ہوتے ہیں کھروالی گاؤں آدھا پنجاب جبکہ آدھا خیبر پختون خواہ میں آتا ہے اس سے دلچسپ بات جہاں شہر کے درمیان میں بنائی گئی مسجد کی ہے مسجد گلزار مدینہ جو آدھی مسجد پنجاب جبکہ آدھی مسجد صوبہ خیبر پختون خواہ میں آتی ہے اس گاؤں کی آبادی دو ہزار افراد پر مشتمل ہے جو کہ آدھی آبادی صوبہ خیبر پختون خواہ کے زلہ ڈیرہ اسمائل خان میں آتی ہے اور آدھی آبادی صوبہ پنجاب کے زلہ بکھر میں آتی ہے سننے میں آیا ہے کہ اس مسجد کا محراب کے پی کے کی حدود میں آتا ہے یہ مسجد تقریباً سو سال پرانی بتائی جاتی ہے کچھ افراد کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ مسجد پنجاب میں آتی ہے لیکن اکثر افراد کا معنی ہے کہ یہ آدھی مسجد صوبہ خیبر پختون خواہ جبکہ آدھی مسجد صوبہ پنجاب میں آتی ہے جو کہ اہل علاقہ میں کافی مشہور ہے بہترین انداز سے بنائی گئی آلی شان مسجد اپنی مثال آپ ہے یہاں روزانہ کی بنیاد پر سیکڑوں لوگ نماز پنجگانہ ادا کرنے آتے ہیں گاؤں کو اگر تعلیمی لحاظ سے دیکھا جائے تو یہاں دو گورنمنٹ پرائمری سکول موجود ہیں جبکہ ایک صوبہ پنجاب اور ایک صوبہ خیبر پختون خواہ میں آتا ہے خرو والی گاؤں میں اگر سیاسی پہلو پر ایک نظر ڈالی جائے تو ملک حفیظ اللہ کا نام سر فیرست آتا ہے جو کہ پورے علاقہ اور خاص طور پر نوجوانوں کے لیے بہت بڑا اساسہ ہیں ملک حفیظ اللہ اپنی سیاسی سماجی اور فلائی خدمات کے باعث کافی مشہور ہیں یہی وجہ ہے کہ گاؤں کا ہر فرد انہیں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو ہمارے یوٹیپ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ ملتے ہیں